صفحہ نمبر 130 قیام پاکستان کے بعد 1957 میں مشرق پاکستان سمال انڈرسٹریز کارپوریشن قائم کی گئی 1962 میں قریلیو سنتکاری کو ترقی دینے کے بدولت لاہور میں ایک آل پاکستان کارٹیج و سمال انڈرسٹریز کانفرنس منعقد کی گئی اس کانفرنس نے حکومت کی توجہ اس عمر کی طرف مبزول فرمائی کہ ملک میں سمال انڈرسٹری کی بدولت ترقی کی جا سکتی ہے اس کانفرنس نے مختلف تجاویز اور سفرشات حکومت کے گوش گزار کیا ہے لہٰذا اس کی نتیجے میں 1965 میں مغرب پاکستان سمال انڈرسٹریز کارپوریشن وجود میں آئی حکومت نے قریلیو سنتوں کا ملک بر میں جال بیچانے کی اقدامات کیا اور صبح وائز اس سنتی ترقی کی عمل کو بڑھایا لہذا مختلف طور اور طرز کے سمال انڈرسٹریز کارپوریشنز اور بورٹ کا قیام عمل میں آیا لہذا صبح میں اس کی تقسیم اس ترقی گئی پنجاب سمال انڈرسٹریز کارپوریشن پی ایس آئی سی سندھ سمال انڈرسٹریز کارپوریشن ایس آئی سی دی سمال انڈرسٹریز ڈیوالپمنٹ بورڈز شمال مغربی صبح سرحد ایس آئی بی ڈی این ڈیوی ایف ڈائریکٹوریٹ آب سمال انڈرسٹریز بلوچستان اکتوبر انیس سو اٹانوے میں سمیڈا کے نام سے سمال انڈ میڈیم انڈرسٹریز ڈیوالپمنٹ آتارٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا اس کے امور یہ تھے پا گئے چھوٹی سنتوں کی قیام میں خصوصی مدد فراہم کرنا گریلیو سنتوں میں بننے والی مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے میں مدد کرنا چھوٹے پیمانے پر روزگار کی فراہمی کو مؤثر بنانا سنتی ترقی کو فیروغ دینا اور چھوٹے پیمانے پر کربار کو عام کرنا گریلیو اور سنتی ترقی کو فیروغ دینے کے لئے ہر صوبے نے اپنے اہم شہروں کے قریب قریب وجوار میں انڈسٹریل انفرسٹریکچر کی فراہمی کو یقینی بنایا یعنی بنیالی سے اولاد سڑکے پانی گیس بجلی صحت کے مراکز قائم کیے یہ اسٹیشن لاہور سیالکوڑ گجراوالا گجرات بہاولپور لالکانہ، ہیدرباد، پشاور، ڈیرہ اسمیل خان، مردان، کالباغ، بنو، ابتاباد اور کوئٹہ میں سب سے پہلے متعارف کرائے گئے بسماندہ اور بارانی علاقوں میں گریلیو سنتی ترقی کے زمین میں سوبہ سندھ اور پنجاب میں چھوٹی پیمانے پر اسٹیشن قائم کیے گئے تاکہ بسماندہ طبقات کو روزگار کے اچھے مواقعیں مہایا کی جائے لہٰذا بارانی علاقوں میں انڈریسٹریل اسٹریٹرز کا قیام عمل میں لائے گیا یہاں پر زیادہ کام کالین، بانی اور ڈورک اور چھوٹی طرز کے ورکشاپس کولی گئی صفہ نمبر 131 ہر صوبے میں میکنیکل سرویس سنٹرز کولے گئی تاکہ گریلیو انڈریسٹریز کو فیروغ حاصل ہو ان گریلیو انڈریسٹریز میں چمڑے، کچڑی، کیلوں کا سمان، رابڑ، فلاسٹر کی مصنوعات، ہلکی پھل کی انجنیرنگ بچوں کی کلونیں تھیار کیے جاتے ہیں ملک کے چھاروں صوبوں میں سمال اسکیل انڈریسٹریز کارپوریشن کی قیام کے تحت ہینڈی، کرافٹس، ڈیولپمنٹ سنٹرز کولے گئے تاکہ لوگوں کو اچھے روزگار ملے ان سنٹرز میں عمدہ، دریا، نوار لکڑی کی کلونیں، برتن اور ٹوکیا تھیار ہوتی تھی اس سلسلے سے لوگوں کی آمنی میں خاصی بہتری نوٹ کی گئی چھاروں صوبوں میں کارپیٹ ٹریننگ ڈیولپمنٹ سنٹرز قائم کیے گئے تاکہ لوگوں کو کالین سازی کی عمل کی ترتیب دی جائے اور اسے کالینوں کا میار بلند کیا جائے ملک میں یہ سنٹرز پسماندہ علاقوں میں قائم کیے گئے یہاں پر کالین بانی میں پاکستان عالمی شورت کے حامل ہے اس مد میں ہر سال کروڑوں ڈالر قیام نہیں اکھٹھی کی جاتی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ اس عمل میں مزید بہتری ہو تمام بڑے شہروں میں ہینڈی کرارپس کے مارکیٹ کا قیام عمل میں لائے گیا تاکہ مصنوعات کی دام مناسب فکس کیے جائے مارکیٹ کے بہتر سہولت سے گروہ سنت کے مصنوعات میں بہتری آئی ہے اور بیرونی ممالک میں بھی فضل آئی ہوتی ہے چھوٹی سنتوں کی قیام کے سلسلے میں تمام صوبوں میں مشوراتی سنٹر قائم کی گئے ہیں ان سنٹر کے مقاسے دیئے ہیں لوگوں کو سمال انڈسٹریز کے افادیت کے لئے مفت مشورے اور تجاویز فراہم کرنا علاقے کی موزنیت اور جن کے اعتبار سے وہاں ہر فورس مہیا کرنا مصنوعات کی بکری سیل کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنا سمال انڈسٹریز میں استعمال ہونے والے مشینری ان کی لاغت کی بارے میں معلومات فراہم کرنا سمال انڈسٹریز لگانے کے زمین میں حکومت کی طرف سے دیئے جانے والے خرضجات کی مطالق معلومات فراہم کرنا صفحہ نمبر 132 گریلیو ترز پر قائم چھوٹی سنتوں کی قیام کی سلسلے میں قائم شدہ یونٹس کی ترقی کیلئے کرزوں کے مناسب سہولت کا بندوبست کیا گیا اس زمین میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی اے ڈی اے نے روا سال میں 30 تا 50 میلین ڈالر کے خرضجات فراہم کیے ان کرزوں کی فراہمی تجارتی بینک کی آئی ڈی بی پی کے ذریعے نگرانی ہوئی گریلیو سنتوں کی ترقی کے سلسلے میں موبائل سرگرمی مہیا کی گئی علاوہ از ہی حکومت نے صوبہ وائز اس سنت کو ترقی دی ہے اس لئے خصوصی انتظامات کیے حکومت نے کوشش کیے کہ کٹیجر انڈسٹریز کا قیام پسماندہ علاقوں میں مربوط بنائے جائے تاکہ لوگوں کی مالی پریشانی اور روزگار کے مسائل کو کم کیا جائے اس وقت ملک میں صوبائی سطح پر کارپوریشنز اور بورڈز قائم کیے گئے جن کی تفصیلات بتلانا لازمی ہے پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن پی ایس آئی سی اس کارپوریشن کے تحت صوبہ پنجاب کے اہم شہروں لاہور، گجرہ والا، سیالکورٹ، گجرات، چکوال، گجرخان اور دسکا میں انڈسٹریز قائم کی گئی ہے اس کارپوریشن نے صوبہ میں مزید بیس نئے سنٹرز قائم کرنے کے منصوبہ بندی کی ہے انکارپوریشن کے فانکشنز اور فرائز درزیل ہے دہی علاقوں میں گریلیو انڈسٹریز کے بارے میں لوگوں کو مدعو کرنا گریلیو سنتوں کے قیام کے لئے متعلق لوگوں کو اچھا جذبہ محرکہ فراہم کرنا خود روزگار سکیم کو فروغ دینا انجنئرنگ یونیورسٹی اور مختلف پولی ٹکنیکل انسٹیوٹ اور لیبرڈ ڈپارٹمنٹ کے تحت آنے والے ٹکنیکل اداروں کے فارغ تحصیل طلبہ کی کارکردگی کو آسان اقصاد پر کرزوں کے اجراء کرنا تاکہ وہ سائنسی بنیادوں پر ٹکنیکی ادارے قائم کرے اور ان اداروں کے فارغ تحصیل طلبہ کو بیروزگاری کام کرنے کی ممکنہ محاکف فراہم کرنا فنی دوار کو بڑھانے کیلئے خاطر خواہ فنی مشورے سے لوگوں کو مستفید کرنا فنی کاروبار کو سائز کی لحاظ سے فنی کرزجات کی فراہمی کرنا ہینڈی کراوٹس لائٹس انجنئرنگ چمڑے لکڑی اور مٹی کی برطن بنانے کیلئے سرویس کے خاطر خواہ انتظامات کرنا صفحہ نمبر 133 سن سمال انڈسٹریز کارپوریشن اس کارپوریشن کی فرائز و مقاسد درزیل ہیں اندرونی سندھ میں چھوٹے علاقوں گوٹوں کے لوگوں میں فنی شعور کو جاگر کرنا اندرونی سندھ چھوٹے اور گریلی سنتوں کی قیام اور ترقی کے لئے ہر ممکن اقتعامات کو برہ کار لانا طلبہ و طلبات کے روایتی اور غیر روایتی فن پاروں میں تربیت دینے کا انتظام کرنا لڑکانا سانگڑ میں دو ادارے قائم کرنا جس کا مقصد یہ ہے کہ عجرین کو مشاورت فراہم کی جائے سنتوں کیلئے فوری اور آسان اقساط پر کرزجات کا اجرا کرنا مختلف شہروں میں انڈسٹریز اسٹریٹ قائم کرنا اور مزدوروں کی تحفظات کا دفاع کرنا ان کیلئے انڈسٹریز کے ساتھ رہائشی کالونیا بنانا اب تک چودہ سمار انڈسٹریز اسٹریٹ سنتی مزدوروں کیلئے ساتھ رہائشی کالونیا اور ہنڈی کراپس کے چھ شابز قائم کی گئی ہے مختلف فنی تعلیمی داروں کو مالی اور فنی معاونت وہاں یا کرنا اس وقت ستتر فنی تکنیکی دارے طلبہ کی تربیت کر رہے ہیں اور ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سمار انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ صوبے سرحد صوبے سرحد کا یہ انڈسٹریل بورڈ صوبے میں فنی تعلیم اور روزکار کے مواقف راہم کر رہا ہے اس بورڈ کے تحت اب تک صوبے سرحد میں پندرہ عدد کالین بانی کی مراکز دس کپڑے اور انہی پٹی کے سنٹرز پانچ عدد سلائی کڑائی کی مراکز لکڑی کی مصنوعات کے فراغز اس کے علاوہ سرامیکس سنٹرز کے الوکیپ سمان اور بیچلی کی چمڑے کا سمان سے بننے والی مصنوعات کی مراکز قائم میں ہے اس بورڈ نے الیکٹرونک کی طرف خصوصی توجہ دی کیونکہ پشاورہ تباعت کے مارکیٹ الیکٹرونکس سمگل شدہ سمان کے بہت بڑا مرکز ہے لہذا غیر ملکی سمگل شدہ الیکٹرونکس مصنوعات کی روک تام کیلئے الیکٹرونکس سنٹ کے طرف توجہ دی گئی ہے لہذا یہاں پر ایک میاری الیکٹرونکس ڈیولمنٹ سنٹر قائم کیا گیا ہے حال ہی میں پشاور میں پلاسٹیکس اور پولیمر اور پولیتین کے تیار کیے گئے ایک ادارے کی منظوری عمل میں آئی ہے صفحہ نمبر ایک سو چونتیس اس بورڈ کے فرائز و فانکشنز کے مختصر صورتحال یہ ہے صبح سرحت میں گریلی و سنتوں کو فروغ دینا اس سلسلے میں آجر اور اجیر دونوں کو کرزجات انفرسٹریکچر فنی مشاورت معاونت کی فراہمی کو یقینی بنانا گریلی و سنتکاری کو جدید ٹکنالوجی سے مزین کرنا لوگوں کو فنی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دعوت دینا اور اس کے موقع مہیا کرنا چار سدہ میں انڈسٹرل اسٹریٹ کا قیام عمل میں لانا اور دہشت نگری میں ایک ادن کرافٹ ویلیج کا قیام عمل میں لانا صبح میں مزید انڈسٹرل زون قائم کرنے کے لئے واضح حکمت عملی اختیار کرنا اس وقت بورڈ کی تید نو انڈسٹرل اسٹریٹ قائم ہو چکے ہیں ان میں انیس سو اکتالیس سنتی پلارٹ ہے پشاور میں فنی مشاورتی سنتر یعنی ایڈوائزری سنتر کو فروغ دینا تعلیمی بورڈ کی نساب میں ٹکنیکل مزامین کو سکول کے سطح و لازمی قرار دلوانے کے کوشش کرنا صوبے کی پرائیٹ بینکوں کو فنی کرزے دینے کی ترغیب دینا اور ان کو اس سلسلے میں سیکیورٹی فراہم کرنا ڈیریکٹریٹ اپ سمال انڈسٹریز بلوچستان ڈیریکٹریٹ اس وقت بہتر کے قریب ہنڈی کرافٹس کی ادارے اور چورتر کے قریب ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر چلا رہا ہے ٹی ٹی سی ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کا نساب بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے چوٹے پیمانوں پر سنٹوں کو رواج دینے کے لئے وفاقی سطح پر 12 اکتوبر 1998 میں سمڈا کے نام سے موصوم اکدارہ قائم کیا گیا کیونکہ اس صوبے میں ماضی میں فنی کرزے کی فراہمی کا عمل انتہائی سست اور ناکستہ سمڈا مختلف فنی اداروں کے متعلق اپنا سالانہ رپورٹ تیار کرتا ہے لہذا اس رپورٹ کے تحت گریلی سنٹوں کی بارے میں اہم فیصلے کیے جا چکے ہیں اس سلسلے میں اکسنتی ترقیاتی پروگرام کے تحت آرٹ پروجیکٹ کی رپورٹس تیار کی گئی ہے اور چالیس کے قریب مزیر پروجیکٹس پر کام جاری ہے اس کے علاوہ سمڈا اس وقت صوبے بلجستان میں مالی ترقی کی مشکلات کو حال کرنے کے لئے بین الاقوامی سطح پر غیر ملکی فنی اداروں سے گفت و شنید کے عمل کو چلائے ہوئے ہیں اس ڈائریکٹریائیٹ کے فرائز فنکشن اور مقاصد اس طرح سے ہیں صفحہ نمبر 135 سنتوں کی ترقی کے لئے آجر اور اجیر کو مناسب اور ضرورت کی تحت مواقع فراہم کرنا انڈیسٹریڈ ڈیولپمنٹ بینک آپ پاکستان کے لئے چھوٹے پیمانے پر قائم ہونے والی سنتوں کے لئے کرزوں کا خصوصی پیکج تشکیل دینے کے لئے مدد فراہم کرنا چھوٹے کرزوں کے حسان اقساطفر فراہمی کی سلسلے میں مایکرو کریڈٹ بینک کے سہولت کو فراہم کرنا سمڈا کے تحت چھوٹی اور غیر جانبدار سنتوں کی وحالی کے لئے اقدام کرنا سنتی ترقی میں ایسے افراد کو متعارف کروانا جو حقیقت میں بسلاحیت اور پرعظم ہو کاری گروہ میں کیادم فراہمی کو ختم کرنا اور لوگوں کو فنی تربیت دینا تجارتی اصولوں کی ناسازگار فیضا کو درست کرنا اور انفرسٹریکچر کی سہولیات کو مؤثر بنانا بیجلی گیس اور دوسری طاقتی وسائل کو سنتوں تک پنچانا اور دکانوسری ٹکنالوجی کا میلہ میٹ کرنا خام مال کی ناکافی سہولیات اور مصنوعات کو فروغ کرنے کیلئے مارکیٹ زونز بنانا سمڈا کے تحت سنتوں کے جائزے ریپورٹ تیار کرنا گریلیو سنت کی سلسلے میں خاص طور پر ٹکسٹائل، شمڑا زراعت، گلہ بانی، ڈیری فیشز، لائٹ انڈجینئرنگ اور ٹرانسپورٹ کی شعب جات پر خصوصی توجہ دینا آجروں کی مالی معاملات میں درفیش مسائل کو رفع دافع کرنا غیر ملکی سرمایہ داروں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دینا اور صوبہ بلجستان کی تکنیقی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے مربوط پیمانے پر کوشش کرنا پاکستان کی اہم گریلیو سنتوں کی صورتحال سچویشن ان پاکستان آپ کوٹیج انڈسٹریز پاکستان میں وادی سن کی سنتی و حرفتی تاریخ دس ہزار سال پرانی ہے پاکستان کی گریلیو دستی سنتکاری میں اس وقت لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں اور سینکڑوں اقسام کے اشیاں مصنوعات بنائے جا رہے ہیں اس مصنوعات کی پیداواری مصنوعات کے پیداواری مانگ کا انحصار گاؤں کی عبادی یا مقامی مارکیٹ پر منحصر ہونا ہے کٹیج انڈسٹری دہی انکم میں اضافے کا سمان مہایا کرتی ہے گاؤں سے شہروں کی طرف حضرت کے رشان کو کام کرتی ہے ہر گاؤں میں کرافٹس میں اور مختلف فنی شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو مخصوص تعداد موجود ہوتی ہے ان میں کمہار جولہ ہے موچی لوہار ترکان سنیارے وغیرہ ہوتے ہیں صفحہ نمبر 136 یہ فنی عمل نصب در نسل ورستی طور پر چلتا رہتا ہے بعد ازا شہروں میں اربن سنٹر وجود میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر کام کرنے کے لئے یا کام میں درہوتری کے لئے کرافٹس میں چلے جاتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں لہٰذا وہاں عبادی زیادہ آتی ہے کام اور دائرہ کار میں وسط آتی ہے تو یہ سارا عمل سمال سکل انڈرسٹری کے شکل اختیار کر لیتا ہے پاکستان کے اب بھی مخصوص قیمتی اشیاء بیرونی ممالک کے مرکیٹ میں جازب نظر ہیں اگر پاکستان کارٹیج انڈرسٹری کا جائزہ لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ سنرزی پاکستان کے ہر کونے میں پہنچ گئی ہے لہٰذا بڑے پیمانے پر اس کا قیام دہی اور شیل علاقے میں ہوتا حیاس کا مختصرن بیان اس طرح ہے دہی علاقجات میں گریلیوں سناتے کارٹیج انڈرسٹریز اینڈرور ایریاز اس کار خیر میں حصہ ڈالتی ہے جس سے گاؤ کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہے ان مقامی دہی کٹیج انڈرسٹری کا دائرہ کار مقامی خام مال اور مقامی مانگ پر منحصر ہوتا ہے ان میں آٹھا چکی چاول کی چڑھائی سپلرز رسہ بنانا بیکری ٹوکریہ بنانا اور دوسری اور تمام چیزیں بنانے کے انڈرسٹریہ جو اکثر گاؤ کی ضرورت ہوا کرتی ہے یہاں پر ایگروڑ انڈرسٹری نے چھوٹی سنت کی شکل اختیار کر لی ہے ان مزرات سے حاصل ہونے والی اشیاں بھی شامل ہیں گاؤ میں وسی پہ مانے پر کرافٹس کی تیاری دیکھنے میں آتی ہے اس کے تحت کارپینٹری جوتے بنانا چمڑے کے خیمے جولہ ہے کہ بنی ہوئی چادرے، رنگ سازی، پرینٹنگ، مٹھی کی برطن، کپڑوں کی سلائی، سنیار کی زیور، انٹو کی بٹے عام ہیں کارپینٹرز، چکڑے کے پیئے، ذریعالات، علماری، کڑکیا، روشندان اور لکڑی سے دوسرا فنیچر تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جوتے بنانے والا سینڈل، گوڑوں کی گڑیا، لگامے اور چمڑے کی دوسری اشیاں بناتے ہیں نظر آتے ہیں لوہار لوہیں سیالات، واہوزار بناتے ہیں اس سلسلے میں بننے والے ہر ایٹم کا اپنا مقامی سٹائل ہوتا ہے مقامی طور پر گدر اور دسے کے اپنے روایتی ڈیزائن ہوتے ہیں مٹی سے بننے والے مصنوعات کے لوکل عرائش اور ایک اچھا میار ہوتا ہے حالی کے بننے والے ٹائرز نے کومی وکار میار کو قائم کرنے کے لئے بیرونی ممالک سے داد اصول کی ہے صفحہ نمبر 137 ایک اندازہ کے تحت یہ اشیاں لوگوں کے مزاج اور ضروریات کے تحت بنائی جاتی ہے صفحہ نمبر 137 اور ان کو لوگوں کی مقامی یا قریبی مارکیٹ میں بیجا جاتا ہے عام طور پر یہ مصنوعات میلوں کی دوران بیچی جاتی ہے دہی آبادی کا سولہ فیصد اس قسم کی سنتکاری میں مصروف ہے دیہاتوں کا میاری زندگی پست ہے فیکس آمدنی کام ہے جو کہ موجودہ دور میں سولہ سو تا آٹھ سو تک ہے مگر گاؤں کے یہ آرٹیسٹ مجبوری اور کم پرسی پر بھی افن فن کی جوت جلائے بیٹے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ان کا ساتھ دے موجودہ دور میں ذریع ترقی کی طور پر اب گاؤں میں میکان نظم کا آغاز ہو چکا ہے آج ایک گاؤں کو ذرات کی شعبے میں ٹریکٹرز ڈرائورز ڈیوب ویل میکنیکس آٹو مشینز مرمت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ انہیں کرافٹس میں کرافٹس میں کو جدید تدارس کی تربیت دے کر اس قابل بنایا جائے کہ وہ گاؤں کی جدید ٹکنالوجی کی بہاری کی قابل ہو سکے شہری علاقوں میں گریڈیو انڈسٹریز کورٹیج انڈسٹریز اور آرون ایریاز شہری علاقیات میں کرافٹس کے انڈسٹری موجود ہے اس کے دو اقسام ہیں گریڈیو یونٹس چھوٹے سائز کے منفیکچر یونٹس گروہ یا کرایا کے گروہ میں وجودہ گریڈیو یونٹس پچاس ہزار سے زیادہ احساسے کی نہیں ہوتے البتہ چھوٹے سائز کے منفیکچر یونٹس کے احساسے دس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے شہروں میں ان منفیکچرنگ یونٹس کی تعداد ساٹھ ہزار سے اوپر ہو گئی ہے اور ان یونٹس میں شہری عبادی کی دس لاکھ سے زیادہ لوگ کام میں مصروف ہے یہ شہری احساسے چیس سو تیس میلین روپے کی ہے ان یونٹس میں مالک حضرات کے علاوہ ملازمین کی تعداد بھی ایک ساتھ کام کرتی ہے ایسے یونٹس جو بڑے ہیں ان میں پچاس کے قریب لوگ کام کرتے ہیں یہ یونٹس بڑے شہروں میں واقع ہے ایک سروے کے مطابق پاکستان کی ستاسی فیسر سنتی گریڈیو یونٹس کراچی لاہور سرگودہ ملتان پشاور راول پنڈی فیصلباد اور حدرباد میں موجود ہیں شہری یونٹس میں سویٹس بنانا گولیاں ٹافیاں بنانا خرات کا کام کرنا بائیڈیز بنانا ٹکسٹائل لومز پتر کانٹنا پرنیشر کا سمان تیار کرنا گولڈ کارٹ مراکز وغیرہ شامل ہے پاکستان میں گریڈو سنت میں تیار کی جانی اور مصنوعات میار کی اتبار سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے لہٰذا اس مصنوعات کو بینولہ قومی منڈے میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس سے قیمتی ذریع مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے ایک حالیہ سروے کے مطابق ہماری گریڈیو سنتوں کی اشیاء کی مانگ بڑھ رہی ہے گریڈیو سنتوں کو ترقی دینے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کوشہ ہے پاکستان کی چھیدہ چھیدہ اور اہم گریڈیو سنتوں کی تفصیل اس طرح ہے صفحہ نمبر 138 کالین بانی کی سنت کارپیٹ انڈسٹری کالین بانی کی سنت میں پاکستان کا اپنا ایک میار ہے صدیوں سے کالین بانی کی خاندان روزگار کما رہے ہیں دنیا بر میں پاکستان کی کالینوں کی مانگ بڑھ رہی ہے پاکستان میں چاروں صوبوں کے علاوہ ازاد کشمیر اور شمالی علاقجات میں یہ سنت موجود ہے اس کے برآمد سے مسالانہ کروڑوں ڈالر منافع کمائے جاتا ہے صوبہ پنجاب میں کالین بانی کا کام تقریباً تمام ازلا اور ان سے محلقہ دہاتوں میں ہو رہا ہے پاکستان سمال انڈسٹری کارپوریشن نے اس زمین میں لوگوں کو اچھی شرائط پر کرزجات بھی مہایا کیے ہیں اور اس وقت پین ساٹھ کے قریب اس کے مراکز قائم کیے جا چکے ہیں پنجاب کی چند ازلا اس زمین میں خاصی اہمیت رکھتے ہیں ان میں جنگ لاہور سرگودہ ناروال گجراوالا ملتان پیسلاباد شیخ پورا نمائیہ ہے ان شہروں میں لوگوں کی کثیر تعداد اس پیشے سے منسلک ہے ٹیکداری پر بھی کام ہوتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں خام مال اور سستی لیور عام مل جاتی ہے کالین بانی کا کام حادثے کیا جاتا ہے جو کی نہائیت محنت طلب ہے صوبہ سن کی تقریباً تمام شہری اور دہی علاقجات کالین بنانے میں مصروف ہے ایسی نمائیہ شہر جن کو اس سلسلے میں خصوصی اہمیت حاصل ہے ان میں کراچی، لڑکانہ، خیرپور، جیکپاباد، سکر، میرپور خاص اور ہیدراباد شامل ہے ان ازلاع اور محلق ادیاتوں میں کالین بانی کی سیکٹروں مراکز قائم ہیں صوبہ بلوچستان میں بیڑی عام پائی جاتی ہے اس اتبار سے یہاں کالین بانی کے لئے خام مال عام مہیا ہوتا ہے کالین بانی بلوچی تحزیب کا خاصہ ہے بلوچستان کی بعض محسوس علاقوں نے اس سنت کی ذریعہ خوب نام کمائیا ہے صوبہ بلوچستان میں ڈائرکٹوریٹ سمال انڈرسیز نے اس زمین میں خاصہ کام کیا ہے اس نے کالین بانی کی تیار اور تربیت کی سینتیس مراکز قائم کیا ہے کالین بانی کی عمل کو مزید فروغ دینے کے لئے ایک ٹیچر ٹریننگ ادارہ بھی کولا گیا ہے یہاں پر ایک سو چار لوگوں کو تربیت دینے کی انتظامات مکمل ہے اس سینتیس مراکز کے اندر چورتر پاور لومز انسٹائل کی گئی ہے کالین بانی کو سرکاری لیول اور نیجی لیول پر سرانجام دینے کے لئے بڑی مراکز کولے گئے ہیں تحاظہ کویٹا جوب میں اس کے عمدہ مراکز قائم ہے صفحہ نمبر ایک سو انتالیس صبح سرحد میں کالین بانی کیلئے خام مال کی کمی نہ ہے سرحد کس مال انڈرسٹی بورڈ نے کالین بنانے کے اٹھارہ مراکز قائم کیا ہے انہی داروں میں کاریگروں کو تربیت دی جاتی ہے علاوہ ازید دور دراز قبائلی لوگ بھی اس کام میں مصروف رہتے ہیں کپاز کی کاشتکاری وادی سندھ کا خاصہ ہے برسغیر کے اس علاقے میں صدیوں سے سوتی پارجہ بانی کا کام ہو رہا ہے پاکستان کے چار اصوبوں میں اس سندھ نے خاصہ فروح حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور ہماری تحضیم میں قدر دری کیس دسہ کا رواج شامل ہے اس سلسلے میں پاور لومز کو تقریباً تمام اہم علاقوں میں لگایا گیا ہے پہلے دسے لنگیا بستر ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں مگر اب یہ کام پاور لومز کر رہی ہے اس وقت پاکستان کی مختلف علاقوں میں بستر کی چادرے کیس دریہ پردوں کا کپڑا اجرکے اور دیگر سوٹی مصنوعات پاور لومز پر تیار ہو رہی ہے صوبے پنجاب کی علاقے سوٹی مصنوعات کی تیاری میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں ان میں ملتان، جنگ، خشاب، سرگودہ، گجراوالا، گکڑ، لاہور، کمالیا اور سیالکوٹ اہم جگہ ہے گکڑ کی دریہ اور کیس کمالا کا قدر ملتان کی بسترے چادرے پردے کیس اور جنگ کی کیس اور لنگیاں وغیرہ کو ایک نمائی مقام حاصل ہے صوبے سن، اجرکو اور قدی کی تیاریوں میں ایک الگ مقام رکھتا ہے صوبے سن کی ازلا خیرپور، سکر، گمبٹ، جیکب آباد اور حالہ میں اور رحالہ میں ساٹھ ہزار سے زائد دستی کھڑیاں موجود ہیں اس کھڑیوں سے ہاتھ کا نفیس کام ہوتا ہے صوبے سرحت بھی پیچھے نہیں ہے یہاں پر سوات، چار سدہ، پشاور اور مردان کی گڑیوں کی مصنوعات کی اپنی مثال ہے لہٰذا اس پیشے سے پاکستان کی ہزاروں لوگ منسلک ہیں پاکستان سوٹی مصنوعات کی برامت سے کروڑوں ڈالر منافع کماتا ہے اس سنت میں ترقی کے سامان فیدہ کرنے کے لئے حکومت اپنی خصوصی کوشش کر رہی ہے اونی پارجہ بانی کی سنت، ولن ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی اونی مصنوعات کی تاریخ بہت قدیم ہے لہٰذا پاکستان کے ایسے علاقے جہاں پر بیڑے بکریہ پالی جاتی ہے وہاں پر اس سنت نے خاصی ترقی پائی ہے اس سلسلے میں پاکستان کی شمالی علاقجات بہت اہم ہیں شمالی علاقجات، آزاد کشمیر کے علاقے صفحہ بلوچستان کی شمالی مشرق علاقے دستی گڑیوں پر پٹی کمبل، شال اور لویا بنانے میں اپنے مثال آپ ہے صفحہ نمبر ایک سو چالیس ان مصنوعات کی تیاری کے لئے انہی داگہ مقامی سطح پر تیار ہوتا ہے صبح سراد میں پشاور، سواد، کوہارٹ، بنو اور بٹخیلہ میں انہی داگہ تیار کرنے کی سنت موجود ہے اس کے علاوہ سواد، گلگت، چترال اور وادی کاغان کی نواح میں پٹی کمبل، لویا، شالے اور دیگر انہی مصنوعات بڑے پیمانے پر تیجارتی مقاصد کیلئے تیار کی جاتی ہے ان علاقوں میں انہی پارجہ بانی کے کئی مراکز قائم ہیں اس سنت کو فیروغ دینے کیلئے حکومت خاص اقتماد کر رہی ہے وڈ ورک انڈریسٹری پاکستان کے علاقے میں لکھٹی کا کام بہت امدہ ہوتا ہے یہ کام یہاں نسل در نسل جاری ہے اس کام کے کرنے کیلئے بہترین ہنرمند اور کاریگر یہاں موجود ہے لکھٹی سے فرنیچر اور دیگر مصنوعات تیار کرنا صوبہ پنجاب، سندھ، سرحد اور ازاد کشمیر کی قدیم روایت ہے پاکستان کے تمام بڑے چوٹے گاؤں شہر و قصبات میں لکھٹی کا کام کمرشل سطح پر ہو رہا ہے پاکستان کے چند شہر اس کام کی بدولت اپنا نام مستقل طور پر پیدا کر گئے ہیں لکھٹی ہر ایک آدمی اہم ترین ضرورت ہے لہٰذا اس سے ذریعالات دستے و غیرہ عام بنائے جا رہے ہیں صوبہ پنجاب میں چینیوٹ کے شہر میں شیشم کی لکھٹی پر کیا جانے والا کام اور اس سے دیگر مصنوعات کی تیاری بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے یہاں فرنیچر کو امدہ طریقے سے پالش کیا جاتا ہے اور مصنوعات کی تیاری اور اس پر سپریک کیا جاتا ہے علاوہ ایسی گجرات میں بھی الاقوائلٹی کا فرنیچر بنایا جاتا ہے جو اندرونی پاکستان اور بیرونی پاکستان میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے اس طرح ڈیرہ غازی خان میں جامپورا کھالاکہ رنگین فرنیچر کی تیاری میں بہت مشہور ہے حال ہی میں حکومت نے گجرات میں انڈریسٹل کارپوریشن نے فرنیچر کی تیاری اور اس کی تربیت کے لئے بہت بڑی لاغت سے ایک ادارہ بنایا ہے یہاں طلبہ کو فنی تعلیم مفت دی جاتی ہے اگر پورے پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے تمام علاقوں میں مقامی مانک اور ضرورت کی تحت فرنیچر تیار ہو رہا ہے اوپر بیان کردہ اہم شہروں کے علاوہ صوبہ پنجاب میں لاہور، کسور، گجراوالہ، ڈسکا، فیصلہ بار، شیخہ پورا اور ساہیوال میں بھی آلہ کوالٹی کا فرنیچر تیار ہوتا ہے صوبہ سرحت میں جنگلات خاصی مقدار میں پائی جاتے ہیں لہٰذا یہاں پر کاغاہن سوار پرنیچر آلہ کوالٹی کا ہوتا ہے اس کے علاوہ حویلیہ اور پشاور کا فرنیچر بھی میار اور آلہ زوگ کا مالک ہے صفہ نمبر ایک سو اکتالیس ازاد کشمیر میں خروٹ، چنار اور دیودار کی لکڑی وافر ملتی ہے لہٰذا ان لکڑیوں سے امدہ اور فائدار پرنیچر تیار کیا جاتا ہے یہ فرنیچر اندرون اور بیرونی ملک میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے صوبہ سندھ میں کراچی، ہیدربال اور لڑکانہ کا علاقہ فرنیچر کے بارے میں شہرت رکھتا ہے پاکستان فرنیچر کے عمد میں ہر سال لاکھوں ڈالر کماتا ہے میٹل ورک انڈرسٹی داتوں کی مصنوعات ہر کسی کی گریلیوں ضرورت ہیں لہذا پاکستان میں داتی ورکی مانگ پوری کرنے کیلئے گریلیوں اور چھوٹی سنتیں اہم کردار ادا کر رہی ہے داتی مصنوعات کی تیاری کیلئے کٹیج انڈرسٹی میں لوہات، تامبہ، الومینیوم اور سٹیل وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کی مختلف شہر اس زمین میں اپنی خصوصیت کی تبار سے شہریت کے حامل ہے گجراوالہ لاہور، سیالکوٹ اور وزیر آباد، سٹیل اور الومینیوم کے برطن تیار کیے جاتے ہیں سیالکوٹ، وزیر آباد، کٹلی کے اشیاں چاکو چوریوں کی وجہ سے مشہور ہے صوبہ سرد میں پشاور، تامبے، فتیل کی برطن کی لحاظ سے شہرت رکھتا ہے اس کے علاوہ لاہور، لڑکانہ، شکارپور، براس یعنی برت کے برطن تیار کرنے میں مشہور ہے سیالکوٹ اور لاہور، سرجکر آلات کے منفیکچرنگ میں مشہور ہے ان شہروں کے بنائے ہوئے آلات بیرونی ممالک بیجے جاتے ہیں 1999 تا 2000 میں سرجکر آلات کے مد میں 6,621 ملین ڈالر ذرہ مبادلہ کمایا گیا علاوہ ازی لاہور اور سیالکوٹ، گنڈی کے منفیکچرنگ بھی اپنے مقام رکھتے ہیں جنرل انجنرنگ کے سلسلے میں گجراوالہ، گجرات، وزیر آباد، لاہور، فیصل آباد اپنا مقام رکھتے ہیں ان شہروں میں شگر میلز، چاول چڑھنے والی مشین، آرٹیکی میلز، ڈیزل انجنیرنگ سٹل، ری رولنگ میلز، روڈ رولنگ کے سپیر پارٹس تیار ہوتے ہیں چمڑے کی کام کی سنت، لیدر ورک انڈرسٹی، پاکستان میں چمڑا خاصی تعداد میں دستیاب ہے لہٰذا چمڑے سے دیگر مصنوعات تیار کی جاتی ہے چمڑے کو خوش کرنا، رنگ کرنا اور ان کو محفوظ بنانا یہاں صدیوں سے چلا آ رہا ہے پہلے دور میں بھی گوڑوں کے کارٹیا اور زین وغیرہ چمڑے سے بنائی جاتی تھی اس وقت تقریباً پاکستان کا ہر شہر اور گاؤں میں جوتے بنانے کرخانے اور کارگر موجود ہیں علاوہ ہی پاکستان میں چمڑے سے جیکٹس، سوٹکیس، بیگز، پرس، دستانے، جرابے اور دوسری ایٹمز بھی تیار ہو رہی ہے یہ ایٹمز بڑے پیمانے پر تیار ہوتی ہے عزیز طلابہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خودمختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایفیتہ ماسترز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلبہ کو بالکل مفت فرام کی جا رہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں سفہ نمبر ایک سو بیالیس پاکستان کی انشاروں میں جوتے اور جیکٹ سوسی پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں انشاروں کے نام یہ ہے کراچی، ہیدرباد، پیسل آباد، لاہور، راول پرنڈری، گزرانوالا، سیالکورٹ، پشاور، ملتان، کوہارٹ اور کوٹا وغیرہ اس کے علاوہ سرگودہ، خوشحاب اور محوالی میں سادہ کڑائی کے قصے مشہور ہیں ملتانی کڑائی والی جوتے مشہور ہیں ظل جنگ میں چمڑے کی نفیز حکے تیار ہوتے ہیں ملتان میں اون کی کال سے ٹیبل لیمپ مشہور ہے پاکستان چمڑے کی مصنوعات کی برامت سے بہت زیادہ ذر مبادلہ کماتی ہے شہر گجرانوالا میں چمڑے کی فنی تربیت گاہیں تیار کی گئی ہیں قصور شہر میں چمڑے کی منڈی موجود ہے یہاں سے ہر قسم کا تیار چمڑہ مل سکتا ہے ایمبرائیڈری اور سوئی کا کام ایمبرائیڈری اور نیڈل ورک پاکستان میں کشیرکاریو اور فینسی نیڈل ورک کا کام ایک عالی اہمیت رکھتا ہے پاکستان میں یہ کام صدیوں سے ہو رہا ہے اس کی برونی ممالک میں بھی بہت مانگ ہیں اس سلسلے میں پاکستان کی چند ممالک مشہور ہیں مثلاً وادی سوات کی اونی کپڑوں پر کڑائی کا کام عالمی شہورت رکھتا ہے اسی طرح پشاور میں چکن ڈوزی کا کام مدفرد طرز کا ہوتا ہے پلکاریو اور کامدنانی کا عمدہ نفیس کام سویسن کے مختلف اصلہ مثلاً لڑکانہ دادو شکارپور اور نواب شاہ میں ہوتا ہے سویسن اور جنوی پنجاب میں ریلیا یعنی سپیشل پچوارک آپکوٹ بنانے کا کام ہوتا ہے پلچستان میں مکرانی کڑائی جس میں شیشوں کی ٹکڑوں کو ریشمی داگے کی مدد سے کپڑوں پر لگایا جاتا ہے اس وقت کوئٹہ مکرانی کڑائی کا بہت بڑا مرکز ہے علاوہ ایزی یہ کام بلوچی کڑائی کے نام سے سن کی دہاتوں میں بھی ہوتا ہے سوبے پنجاب میں ریشمی داگے کی مدد سے دپٹوں اور چادروں پر اعلیٰ قسم کی بیل ووٹو کا حکام ہوتا ہے اس سلسلے میں ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان اور مظفرواد کی علاقے اعلیٰ اہمیت کے حامل ہے جنگ اور ملتان مردانہ کرتوں پر کڑائی کیلے مشہور ہے علاوہ ایزی چاملے کی کشیدکاری جوتے اور سینڈلوں پر کی جاتی ہے مزید برا سونے کی اور چاندی کی تاروں سے سواد پشاور ملتان سرگودہ اور لاہور میں کیمتی مزنوعات تیار کی جاتی ہے اور ان کو بیرون ممالک بھی بیجے جاتا ہے صفحہ نمبر 143 کھیلوں کا سمان سپورٹس گوڈز پاکستان کھیلوں کی سمان کی تیاری کی سلسلے میں دنیا میں بر میں مشہور ہے کھیلوں کی سمان کو برآمد کر کے کروڑوں ڈالرز اور مبادلہ کمائے جاتا ہے سیالکورٹ کا شیئر سپورٹس گوڈز کے انڈسٹری بن چکا ہے سپورٹس آمان کی سلسلے میں انیس سو انتر تا ستر میں تیس بیلین اور انیس سو انانوے تا دوزار میں چھودہ ہزار چار سو ستاون میلین روپے کمائے گئے سیالکورٹ میں ہر قسم کا سپورٹس کا سمان مثلا کرکٹ کے بلے، فوٹبال، ریکٹ، وکٹے، گلوز، ہاکی وغیرہ تیار کیا جاتے ہیں سپورٹس آمان گریلی سطح پر تیار کیا جاتا ہے اس زمین میں پنجاب، سمال انڈسٹری کارپوریشن میں کیلوں کی سمان کی مہیار اور کام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کاریگر کو فنی تربیت دینے کیلے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے یہاں پر سینکڑو لوگ فنی تکنیک سے مستفید ہو رہے ہیں سرجری کا سمان اور آلات سرجیکل انسٹرمنٹ اینڈ ایکوپمنٹس کیلوں کی سمان کی طرح ہماری ملک میں سرجری کے آلات ہزار بھی بنائی جاتے ہیں ان کا اپنا میار ہے، ان کو بین الاقوامی سطح پر بھی بزرائی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو آلات جراہی اور ان کے عالمی منڈی کی فروخت میں کام حاصل ہے آلات جراہی اور کٹڑی کا سمان وسیع پیمانے پر وزیر آباد میں تیار کیا جاتا ہے پاکستان آلات جراہی اور کٹڑی کے مرد میں کسیر زمان مبادلہ کمارہا ہے اس آمان جیپان، کوریا، اسٹریلیا، برطانیہ خریدتا ہے مٹی اور چینی کی برطنوں کی سنت پیٹری کیرمیک انڈیسٹری مٹی کی برطنوں اور ان برطنوں پر نقش و نگار کی سلسلے میں وادیسین کی تحضیب ایک قدیم روایت اور ثقافت کا مرکز رہی ہے یہاں کا برطن بنانے کا فن ہزاروں سال پرانا ہے اس کی شوائدات وادیسین، ہڑپا اور منجدڑوں کی خدائی سے سامنے آئے ہیں تقریباً پوری پاکستان کے علاقوں میں مٹی کی برطن بنانے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے جن شہروں کو چھکنی مٹی سے بنایا جانے والے برطنوں کے لسبت سے شہرت حاصل ہیں ان میں گجرات، گجرہ والا، کسور، پسور، لالا موسیٰ اور چکوال شامل ہیں روخنی اور مٹائلوں کے سلسلے میں ملتان، بہاورپول، حالہ کو اہم مقام حاصل ہے اس کے علاوہ احمد مور شرکیا کے عرائشی برطن اپنے مثال آپ ہے چینی مٹی سے بنایا جانے والے برطن، کراچی، گجرہ والا، لالا موسیٰ اور سوات میں بن رہے ہیں صفحہ نمبر 144 گجرہ والا میں ماسٹر ٹائلز نہایت امدہ طریقے سے تیار کی جاتی ہے علاوہ از ہی تمام صبحی حکومتوں میں اس زمین میں تربیتی مراکز بھی کھولے گئے ہیں شاندار ووڈ ورک کا کام فینسی ووڈ ورک انڈسٹری لکھٹیپ اور کڑائی کا کام پاکستان بھی اپنے مثال آپ ہے فرنیچر کی کشیدکاری اور ڈسپلی کے طور پر ڈیکوریشن پیس دیار کیا جاتے ہیں اس سلسلے میں لکھٹی کی قدائی مختلف اضافیوں سے کر کے اس میں ہاتھی دانت اور براس استعمال کیا جاتا ہے اس زمین میں اس کام سے کمراکز کراچی، پشاور، لاہور، لیرہ غازی خان، گجرات اور چینوٹ میں ہیں یہ تمام آئیٹمز اچھی کوالیٹی کے ہوتے ہیں ان کو یورپ اور امریکہ برامت کیا جاتا ہے ماربلز پروڈکس انڈسٹری پاکستان میں آلہ قسم کے پتروں کے زخائر موجود ہے اس میں آلہ قسم کے سنگ مرمر کی وسیع زخائر بھی موجود ہے پاکستان میں تمام سنگ مرمر کی سالانہ پیداوار چار لاکھ میٹرک ٹن کے قریب ہے سبز رنگ کی سنگ مرمر کی پیداوار پچھاس ہزار میٹرک ٹن کے قریب ہے یہ وسیع تر زخائر صوبہ سراد اور بلچستان میں ہے پاکستان میں سنگ مرمر کا استعمال زیادہ تر عمارتوں کی تزین و عرائش اور عرائشی سمان میں ہوتا ہے اس کو ہر سال برامت کر کے کروڑوں ڈالر کا منافع حاصل کیا جاتا ہے ان پتروں کو پہاڑوں سے لائے جاتا ہے پھر انہیں مختلف اشکال اور سائز میں کٹا جاتا ہے اس کی مزید فینسنگ کی جاتی ہے لحاظ لاہور، راولپینڈی، کراچے اور پشاور سنگ مرمر کی مصنوات کے بڑے مراکے سے بلوچیستان حکومت نے ماربل انڈسٹر کو ترقی دینے کے لئے نہائیت اقدامات کیے اس سلسلے میں تربیتی سنٹرز بھی قائم کیے ہیں متفرقات یوٹینسائلز، لوہے کے علات براز کافر، لوہے اور الیومینیوم کے بنائے جاتے ہیں پاکستان میں یہ مختلف جگہ پر پائے جاتے ہیں مثلا پشاور، گجراوالہ، سیالکورٹ، لارکانہ اور شکارپور اس کے بڑے مراکز ہیں اس کے علاوہ حیدرباد کے چوڑیا، کراچی کے ماربلز، پمس، پیالے اور اسٹرے، پلوچستان اور ملتان کے اونٹ کی کال، کے لیم، کپڑوں کی سلائی، چٹائیا، رسابان، آٹھا پیسنے کی چکیا، روئی دگنے والی مشین چھاول چڑھنے کی مشین، تیل نکالنے والے سپلرز جیسے بیشمار سنتیں موجود ہیں صفحہ نمبر 145 سنتی محلو وقوع کے لوازمات مین، فیچرز آف انڈسٹری لوکیشن سنتی انڈسٹری سے مراد ایسا ادارہ ہے جہاں پر کسی شئر کے پروڈکس تیار کی جاتی ہو یہ پروڈکس خام مال کی کام کرنے والے مزدوروں اور مشینری کی بدعولت ہوتی ہے لیازخ خام مال کو کشید کرن کی اس سے پیداواری کی نئے شکل حاصل کرنا سنت کی خصوصیات ہے سنتیں مختلف اقسام کی ہوتی ہے مثلاً گرووانڈسٹری، کمیکل انڈسٹری، فوڈ انڈسٹری، فولاد انڈسٹری، فارموسویٹکل انڈسٹری وغیرہ اگر سنتی تاریخ مطالعہ پر غور کیا جائے تو یہ بات منظر عام پر آتی ہے کہ سنت انسان کی تحضیب و تمدن کے علامت ہے جیسے جیسے دنیا کی عبادی بڑھتی ہے رفتار کو تحض کرنے کے لئے مشین ایجاد ہوئی ایک مشین چند گھٹوں میں سینکڑوں آدمیوں کا کام تنہا کر سکتی ہے سنت کی ترقی اس وقت زیادہ ہوئی جب لوہا اور قیلہ دریافت ہوئے بعد آزا بیجلی کی ایجاد نے سنت کو اوج سریعہ مہیا کر دیا لہذا موجود دور میں ترقی کا میار سنت کو قرار دیا گیا لہذا جیسے جیسے مدنی و زمینی وسائل دریافت ہوتے چلے گئے اس اتبار سے سنت مختلف اشکال میں اپنے کالب کو ڈالتی گئی لہذا آج پیٹرو انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری، ہیوئی انڈسٹری اور آٹامیک انڈسٹری نے دنیا میں قدم جمع رکھے ہیں پاکستان ایک زریع ملک ہے مگر اسے ترقی آفتہ بننے کیلئے سنتی مدان میں اتر نہ ہوگا اس کی بنیادی سنتی زریعہ یا مدنی قسم کی ہے لہذا ہمارے ہاں کا سنتی پیٹرن ایسا ہونا چاہے جس میں زریعہ اور مدنی خام مال کو سنت ملانے کیلئے پروڈکس کے قیمت یا ویلیو کا تانم کیا جاتا ہے لہذا مشین انڈسٹری کی ترقی کا راز انہ ناثر پر ہے نقل و حمل کی اعتبار سے محل وقوع کا موضوع ہونا ایفیکٹیونیس ویڈ ریپرنس ٹو کمیونکیشن اینڈ لوکیشن سنت ایک ادارہ ہے اس میں مادی اشیاء اور انسانوں کی وساطت سے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کی جاتی ہے اس زمن میں دو کام لازمی ہے خام مال کو سنت میں لانا اس خام مال سے اشیاء بنا کر اسے مقامی مارکنٹ تک پہنچانا تاکہ لوگ اسے آسانی سے خرید سکے آج کی دور میں نقل و حمل کی ذرائع ترقی پا گیا ہے مثلا زمین راستے، ٹرک، ریلوے، بحری راستے اور ہوای کی راز